جانسٹ پتیر جونال ٹرمپ ہندوستان آنے ہے لیکن اس سے پہلے ان کے بیان کو لے کے ہندوستان کے اندر ایک ویوات چھڑ گیا ہے جونال ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ بھارت سے ان کے کچھ شکایتیں ہیں لیکن ویکتیگت روپ سے وہ موڈی کو پسند کرتے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب وہ ہندوستان آئیں گے تو احمد آباد میں ستر لاکھ لوگ ان کے سواگت میں ہوں گے اس موقع پہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں کانگریس پارٹی کے قدعہ ورنیت عمیم عفضل صاحب اور راستے پر وقتا عفضل صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں اس بیان کو خاص طور سے انہوں نے یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی وہ بڑی ٹریڈ ڈیل نہیں کرنے جا رہے ڈانرڈ نے آنے سے پہلے دھماکہ کر دیا ہے ان کا دھماکہ پہلا تو یہ ہے کہ وہ کوئی ٹریڈ ڈیل نہیں کریں گے تو عمد آباد میں جو اتنا بڑا جمع غفیر آج ان کے استقبال کے لیے جمع کیا جا رہا ہے اور جس کی تعداد خود ٹرمپ صاحب بتا رہے ہیں کہ سات میلین لوگ یعنی ستر لاکھ لوگ جو ہیں ان کا استقبال کریں گے تو مجھے تو پتہ نہیں عمد آباد کی آبادی کتنی ہے سارا عمد آبادی میں جو لگتا وہی پہ ہوگا لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے دو بیان بہت اہم دیا پہلا بیان تو انہوں نے دیا ہے کہ کوئی ٹریڈ ڈیل نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے ہندیا پاکستان انڈیا اور امریکہ کے درمیان میں جو ایکسپیکٹیشنز ہی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو بہت کچھ بھارت کے لیے لے کر آئیں گے کوئی بڑی ڈیل کریں گے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے اس کا ہمیں افسوس ہے دوسری اہم بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ بھارت نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اس کی وضاحت نہیں کی انہوں نے کہ سرکار کس کی ہے یہاں سرکار تو موڈی جی کی ہے اور موڈی جی کے بارے میں وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ موڈی جی کو ذاتی طور پر بہت پسند کرتے ہیں ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ بھارت نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگی تو اس اشارے کو کس کدھر مانتے ہیں میرے رزدیک یہ اشارہ نہیں ہے میں ایک بھارتی ہونے کے ناتے بہت ہی افسوس کا اظہار کرتا ہوں ان کے اس بیان پر کہ وہ ہمارے پردان منتری کا مزاق اڑانے کی کوشش کر رہا ہے سپریم کورٹ کے ڈائریکشن پر شاہین باغ میں جو پروٹیسٹ چلا اس کو لے کر انٹرلوکیٹرز اپوائنٹ کر دی گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کوئی راستہ نکلنے کی امید ہے اور کس اپروچ کے ساتھ آپ کو لگتا ہے نیتک روپ سے یہ سرکار کی ہار ہوئی ہے راستے تو نکالے جا سکتے تھے لیکن یہ سرکار زدی سرکار ہے اور زدی سرکار ہیں اکڑ میں رہتی ہیں جو کام ہم منسٹری کو کرنا چاہیے تھا جو کام سرکار کو کرنا چاہیے تھا وہ سرکار سپریم کورٹ کی مداخلت سے لوگ جو اپوائنٹ کیے گئے ہیں وہ آج کوشش کر رہے ہیں کریں گے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نتیجہ اچھا ہی نکلنا چاہیے چونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے تو سپریم کورٹ کا سمان کرنا سب کا فرض بنتا ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کا سمان کرتے ہوئے جلدی سے جلدی کوئی حل نکالیں اور جو لوگ ہیں وہ ذمہ دار لوگ ہیں تو یہ تھے میم افضل صاحب جن کا یہ کہنا تھا کہ شاہین باغ پر انہیں کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلنے کی امید ہے رہا سوال ٹرم کے بیان کا تو وہ اس کے لیے سیدھے سیدھے موڈی اور کو ذمہ دار مانتے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹرم کا بیان کئی نہ کئی بھارتیوں کا اپمان ہے کیمرہ میں شیف کمار کے ساتھ بلال سبزواری سوراج ایکسپریس ڈلی